محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیرے عزیز دوستو میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہترین اور اندہ ویڈیو لے کر کہا دروہ ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے میں ایک بہترین اور خاص طوفہ جو باہر سعودی دبائی وغیرہ یا نیپال پاکستان منگلہ دیش باہر کی کنٹریوں سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن جو ہندوستان کے اندر ریڈی میڈ دبائییں جتنی بھی ملتی ہیں وہ سب ان کو بتائی جائیں تو وہ وہاں پر نہیں مل پاتی ہیں جس کی وجہ سے پریشانی کو وہ اپنی دور نہیں کر پاتے ہیں تو وہ سارے بھائی ہمارے جو بہار سعودی دبائی وغیرہ نیپال یہ کہیں اور سے بہار کنٹریوں سے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سب کے لیے ایسی دبائی بتاؤں گا کہ آپ اس کو گھر پر رہنے کے بعد میں آسانی کے ساتھ میں کہیں پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہر جگہ پر آپ کو آسانی کے ساتھ میں اور بہت امدار جلدی مل جائیں گے اور زیادہ آپ کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا جنہوں نے لاکھ لاکھ روپے خرچ کر دیئے لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ان کے اندر جوش آنا بند ہو گیا تناہوں کی کمی سختی ٹائمنگ کی کمی وہ ساری جتنی بھی سمسیاں ہیں ان سب کے لیے میں آج آپ کو ایک بہترین دبائی بتاتا ہوں آپ اس کا استعمال کر لیں اور جیسے جیسے آپ کو بتایا جائے اس طریقے سے ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد میں بنانے کے بعد میں پھر استعمال کریں گے انشاءاللہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی اور یہ جو گھرے لون اس کا ہے اس کے ساتھ میں اگر کسی کو اگر وہ ساری چیزیں مل جائیں یعنی جتنی چیزیں ریڈی میلٹ بتائی جاتی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک ماجون یا کوئی ایک کیفچل وغیرہ مل جائے وہ ساتھ میں استعمال کر لیں گے تو طاقت آپ کی ڈبل ہو جائے گی ایک تو گھرے لون اس کا اور دوسرا اوپر سے کوئی ریڈی میلٹ نسخہ لینے کے بعد میں استعمال کر لیں گے تو ڈبل آپ کو فائدہ ملے گا کرنا آپ کو یہ ہے دیسی پیاز آپ کو لینی ہے اور یہ آپ کو دو چمچ لینی ہے دیسی پیاز آپ اس کو پیس لیں یا اس کو جو ہے وہ دو چمچ لینے کے بعد دو دیسی پیاز لینے کے بعد میں اس کو آپ اس کا باریک ہلکا سجھے گا ایک طریقے سے یہ ہے اس کا رس نکال لیں یا اس کو کچل لیں جس طریقے سے بھی آپ کو ہو تو دو چمچ وہ آپ کو لے لینا ہے شہد خالص آپ کو اچھا والا بہترین اوریجنل شہد جس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہو اور جس پر آپ کو بھرپور بھروسہ ہو وہ آپ کو دو چمچ لینا ہے یہ دو چیزیں ہو گئیں پھر آپ کو ایک چمچ کلونجی لینی ہے اور کلونجی جو لینی ہے وہ بلکل ثابت سموچی نہیں لینی ہے بلکہ کلونجی کا پوڑر بنانے کے بعد میں وہ ایک چمچ لینا ہے آپ کو اب دو چمچ جو ہو گیا وہ دیسی پیاس اس کا عرق یا اس کا گودہ کچھ بھی سمجھ رہے ہیں آپ اور دو چمچ شہد ہو گیا اور ایک چمچ اس کا صفوف کلونجی کا اور کلونجی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی بہترین ہوتی ہے یہ ہر بیماری کا علاج اس کے اندر ہے تو ایک چمچ کلونجی لینے کے بعد میں اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور یہ رات کو آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے بلکہ دوپہر میں چار یا پانچ بجے کے ٹائم پر آپ روزانہ استعمال کرنے ہیں بہترین آپ کو پرکام کرے گی فل جوش فل تناہ فل سختی آپ کے اندر آئے گی اس کے استعمال سے جتنا بہترین نے دس پندرہ دن آپ استعمال کر کے دیکھیں آپ کو خود اندادہ ہو جائے گا اور اگر کوئی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے ہمارے پاس میں بہترین دواء ہے تین ہزار روپے کی چالیس دن کی دواء اور انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ میں وہ آپ کو پرکام کرے گی اللہ آپ کو شفاعتہ فرمایا اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں